کیم جونگ اون دوستوں یہ ایک نام ہی نہیں بلکہ خوف کا دوسرا نام ہے یہ جناب ہے نورتھ کوریا کے تانہ سا جو دکھنے میں تو گول مٹول اور بھولے بھالے لگتے ہیں لیکن ان کی خوپڑی میں صرف ایک ہی چیز بھری ہوئی ہے اور وہ ہے سنک یہ شخص اتنا سنکی ہے کہ کبھی کبھی امریکہ بھی اس سے خوف کھاتا ہے آج کل ان کا ایک الگ ہی ہوبی دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ ہے مسائل ٹیسٹنگ یہ اپنے مسائل ٹیسٹ ہوتا دیکھ فولے نہیں سماتا ہے ارے مسکان دیکھ رہے ہو لونڈے کی ارے دیس گریبی اور بھوک سے گرک میں جائے تو جائے لیکن ان کا مسائل ایک دم ٹائم ٹو ٹائم ریڈی ہونا چاہیے ورنہ یہ کسی کو ٹپکانے میں بھی ذرا نہیں ہچکچاتے ہلو دوستو میرا نام ہے پریم اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ایب یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو اسی سنکی کے لائپ سے جڑے کئی کرتوتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے جسے جاننے کے بعد آپ کی روح کام جائے تو شروع کرتے ہیں اس سنکی کے دیس میں موجود عجیب و گریب اور دل کو جھکجور کر رکھ دینے والی نیم اور قانون سے ان کے دیس میں میڈیا ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور یہ چاہے تو ان سے ناغین ڈانس بھی کروا سکتے ہیں انٹرنیٹ سرویس کن کو اور کتنا دینا ہے یہ بھی ان کی ساسن تیہ کرتی ہے وہاں کوئی بھی کسی بھی بھگوان اشور یا اللہ کو نہیں پوچھ سکتا یعنی there is no freedom of religion ہمارے یہاں بھارت میں تو ریب جیسے سنگین ظرم کے اپرادی کو بھی سجا دلانے میں سات سال کا لمبا وقت لگ جاتا ہے لیکن یہ بات میں بتا دوں کہ نورتھ کوریا میں کسی ایک گنہگار کی سجا اس کے فیملی میمبرز کو بھی دی جا سکتی ہے لو کر لو بات کہیں اصلی گنہگاروں کو سجا دینے میں سالوں لگ جا رہے ہیں تو کہیں قانون کی ہتھکڑی پورے خاندان کو لپیٹے میں لے لے رہی اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں 2013 میں اس سنگین نے اپنے ہی سگے انکل کو دھوکہ دھڑی کے جھوٹے آروپ میں موت کی سجا سنا دی اور اپنے سوتیلے بھائی کی ہتھیا ملیسیا میں بہرمی سے کروا دیا تاکہ اس کے ستہ کو کبھی آنچ نہ آئے سوچئے یدی وہ اپنے فیملی میمبرز کی یہ حالت کر سکتا ہے تو وہ اپنے ناغریکوں کو چوزے کے برابر ہی سمجھتا ہوگا جب چاہا حلال کر دیا فرانس کے یونیورسٹی آف لائن اور کئی میڈیا پوسٹ سے یہ پتا چلا ہے کہ کیم جانگون بچپن میں بہت سرمیلا لڑکا تھا پڑھائی اور سکول اٹینڈنس کچھ خاص نہیں تھا لیکن باسکٹ بول سے انہیں بہت لگاو تھا لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے وہ کیوٹ سا بچہ اب قرور ہو جگا ہے جب کیم جانگون نے اپنے انکل کو موت کی سجا سنائی تب اس کے موت کے ساتھ اس کی بہن یعنی کیم جانگ کی بوہ اس کے بیٹے بیٹیوں پوتے پوتیوں اور اس کے پتی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا قریب کیم جانگون کے ویرود نے بولنے والے سبھی گورنمنٹ اوفیسیلز کو فلیم تھروور یعنی آگ کا فوارہ نکلنے والے ہتیاروں سے بھون دیا گیا تھا یونائیٹڈ سٹیٹس نے نورتھ کوریا کے پرمانو ہتیار کارکرم کو روکنے کے لیے کئی طرح کے پرتبند لگائے دوہجار سترہ میں پریسیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے کیم جانگون کے کرور ساسن کے وجہ سے اسے میڈ مین یعنی پاگل آدمی کہ کے سمبودت کیا دوستو کیم جانگون کی بھی ہتیا کی ساجیس اب تک دو بار ہو چکی ہے پہلی ساجیس کے دوران جس راستے سے کیم جانگون گزرنے والے تھے اسی کے آس پاس ایک مسین گن پایا گیا تھا اسی مسین گن سے اس کی ہتیا کی ساجیس کی گئی تھی دوسری ہتیا کی ساجیس کا کھلاسہ خود نورتھ کوریا نے یہ کھتے ہوئے کیا کہ امریکہ کے خوبیہ ایجنسی CIA اور ساؤتھ کوریا کے خوبیہ ایجنسی NIS نے ایک کلر کو کیم جانگون کے مرڈر کا کنٹریکٹ دیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیم جانگون کی ہتیا بائیو کیمکل ویپن کے دوارہ کیا جانا تھا جس سے اس کا سواست خراب ہو جاتا اور دھیرے دھیرے کچھ سمیے بعد ان کا موت ہونا تائے تھا دوہزار اٹھارہ فوبز میگزین کے انسار کیم جانگون دنیا کے چھتیسویں سب سے پاورفول اور نورتھ کوریا کے سب سے پاورفول انسان ہیں اگر کیم جانگ کی سمپتھی کی بات کی جائے تو ان کے پاس سترہ آلیسان محل سو سے بھی زیادہ یوروپین لگزری کارز ایک پرائیویٹ جیٹ ایک سوہ فوٹ کا یاٹ اور اپنا پرائیویٹ آئیلنڈ بھی ہے دوہزار نو کے ریپورٹس کے انسار کیم جانگون ڈائیبیٹیز اور ہائپر ٹینسن جیسے گمبھیر بیماری سے گرسید پائے گئے تھے دوہزار چودہ میں کیم جانگون چھے ہفتوں تک پبلیکلی دکھائی نہیں دیئے تھے اور وہاں کے سٹیٹ میڈیا نے اس کی استثی ساریلک روپ سے آسویدھا جنک بتایا تھا پھر بعد میں وہ چھڑی کے سہارے چلتے دکھائی دیئے تھے پھر لگ بھگ ایک سال بعد ان کا وزن 130 کلو گرام کا ہو چکا تھا کیم جانگون کو لیٹ نائٹ پارٹیز کرنا ایمپورٹڈ سراب پینا اور سموکنگ کا زبرجست لت ہے ساتھ ہی ساتھ ان کو میوزک سننا کافی پسند ہے وہ بیٹلز میوزک بینڈ کے بہت بڑے فین ہیں دوستوں تو یہ تھی کیم جانگون کی لائف سٹائل سے جوڑی کچھ اچھی اور زیادہ تر بری باتیں فرینڈز ایسا ہی ہوتا ہے ڈیکریٹر یعنی ایک سن کی تانہ سر کی لائف سٹائل کیونکہ ان کے دیش میں کوئی بھی ڈیموکریسی فولو کرنے کے لیے نہیں ہوتا وہ نیم خود بنا اور توڑ سکتا ہے کیونکہ وہ ہوتا ہے اپنے دیش کا دہ سپریم لیڈر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے آنے والے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کیجئے آپ کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے